اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم محمد شم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم جیسا کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور آپ کے جو پتے مڑ رہے ہیں یا پھل آگے سے اس طرح خراب ہو رہا ہے پھول بن رہا ہے لیکن پھول پھل نہیں بنا رہا اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا جو ہے حل دھونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بیلیں تو بہت اچھی چال رہی ہیں یہ دیکھیں یا فروٹنگ کے جتنے بھی پلانٹ ہیں یا سبزیوں کے یا فلاورنگ کے جتنے بھی آپ کے پودے ہیں ان پر بیلیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور پودے بھی یہ دیکھیں بڑے بڑے ہیں ٹوماتر کے تو ان کے اوپر پھل نہیں بن رہا اور پھل بنتا ہے تو گر جاتا ہے فلاورنگ گر جاتی ہے دیکھیں جیسے یہ گرا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو جیسے ہماری باڈی کے اندر گرمی فیل ہوتی ہے اسی طرح پودوں کو بھی فیل ہوتی ہے جیسے یہ پتے دیکھیں ان پر ڈاٹ آگئے ہیں یا آپ کے پتے خراب ہو رہے ہیں اور یہ فروٹنگ بن رہی ہے فروٹ بن کے کالا ہو جاتا ہے اور پھر یہ بڑا نہیں ہو پاتا تو اس کے جو اثرات ہیں گرمی کے یہ دیکھیں کتنے زبردست اس پر فلاورنگ بھی آتی ہے اور پھول بھی آتا ہے یہ دیکھیں اور پھول بھی آپ کا جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بڑا سائز میں ہوتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ دیکھیں پودے جو ہے نا وہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پودوں کو یہ پرابلم آ جاتا ہے تو ان کو کیلشیم اور نائٹروجن فاس فورس پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ قدو جو ہے وہ بن رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اور بہت زیادہ فروٹنگ پہ ہے اس ٹائم یہ دیکھیں یہ فروٹ بہت زیادہ بن بھی رہا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح جب آپ کا یہ پودے بنتے ہیں تو یہ کافی سارا تو اس طرح اوپر اس کے ڈاڑ بن جاتے ہیں کالا نشانہ آ جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ پودے جو ہے وہ گرمی فیل کر رہے ہیں یہ ایک اور میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے سکڑ گیا ہے فروٹ بن کے آپ کا سکڑ رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ بیماری کا اٹیک ہے اور گرمی کی شدہ زیادہ ہے تو اس طرح کے پودوں کو یہ آپ توڑ کے پھینک سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑھا نہیں ہوگا اس کو بیماری کی جو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس طرح کے پودوں کو جو یہ دیکھیں یہ بھی سکڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے تھنڈی خات جو ہے نا وہ دینی ہوگی اور آج کل جیسا کہ موسم چال رہا ہے تربوز کا تو تربوز کے موسم کے اندر آپ اس کے چھلکے جو ہے نا وہ ضائع مت کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں تربوز کے چھلکوں کو ضائع مت کریں میں نے رات کو یہ کریش کر دیا تھا اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنا زبردست ہے جلدی ڈی کمپوسٹ ہو جائے گا اور یہ تقریبا ہمارا دو دن کے اندر جو ہے نا بہترین فرٹیلائزر تیار ہو جائے گا اور ٹھنڈی خات ہوگی اس کے اندر نائٹروجن بھی ہے فاس فورس بھی ہے اور پٹاشیم کی مقدار اس میں موجود ہے تو یہ اس کو ہم سارے کو ایک باٹل کی اندر ڈال دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک گیلن ہے اس کی اندر میں نے آٹھ لیٹر پانی جو ہے نا آل لڑی بھر لیا کیونکہ یہ دس لیٹر کی ہے تو دس لیٹر کی اس کے اندر میں نے آٹھ لیٹر جو ہے وہ پانی ڈال دیا ہے تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے کو اس کی اندر ڈال دیتے ہیں اور جب آپ اس کو کریش کر لیتے ہیں قدو کش کر لیتے ہیں تو پھر یہ جلدی ڈی کمپوسٹ ہو جاتا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگتا تو اس طرح آپ کی بہترین فرٹیلائزر جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ ڈال دیں گے تھوڑا سا محنت تو کرنی پڑتی ہے قدو کش کر کے آپ دس سے پندرہ منٹر لگتے ہیں تو جلدی ڈی کمپوسٹ ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی فرٹیلائزر جو ہے دو سے تین دن کے اندر بلکل تیار ہو جائے گی تو یہ ہم نے اس کا پانی بھی اسی کے اندر ڈال دینا یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اور اچھا مزید طاقتور بنانے کے لیے میں نے دائیں کا پانی جو ہے نا وہ لیا ہوا یہ دیکھیں یہ دائیں کا پانی ہے اس کو ہم کھول کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس سے مزید یہ نا بیکٹریہ پیدا ہوں گے اور اس سے دو تین دن کے اندر اور زیادہ اچھا آپ کا طاقتور اور پاور فل جو ہے نا فرٹی لائزر تیار ہو جائے گا اور یہ آپ اپنے پودوں کو جب دیں گے تو انشاءاللہ وہ فروٹنگ بھی کریں گے پتے بھی نگرائیں گے پھل بھی نگرائیں گے پھول بھی نگرائیں گے اور آپ کے پودے سکڑنے سے محفوظ رہیں گے اور مزید اس کو طاقتور کرنا ہے تو میں اور اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں اس کے اندر سلفر بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو اس سلفر کو ہم اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی سی آپ چھلکے لے لیں وہ ڈال دیں اور اگر اور پاور فل کرنی ہے اس خاد کو اور اچھا طاقتور بنانا ہے تو تھوڑے سے ہم اس کے آلو کے چھلکے بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ انشاءاللہ مزید جو ہے نا پاور فل خاد بن جائے گی اور تھنڈی خاد ہوگی آپ کی اس کے اندر بہت زیادہ مایکرو نیوٹرنٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر سارا چینج ہو چکا ہے اور بہترین خاد جو ہے نا ہماری وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ چیزیں آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فری میں فری آف کارٹ ہوتی ہے دیکھیں ہر گھر کی ضرورت ہے تربوز ہر کوئی اس موسم میں استعمال کر رہا ہے تو اس طرح آپ اس کو خاد کو جو ہے یہ دیکھیں اب اس کا پانی آپ دیکھ لیں کتنا زبردست اور بہترین اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے اور اس طرح آپ اپنے پودوں کو جو ہے اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کے پودے جو ہے وہ پھول گرانا بند کر دیں گے اور پھل کا سائز بھی بڑا ہوگا اور پھول بھی زیادہ لگیں گے اور پھل بھی زیادہ آئے گا تو اس طرح آپ اگر کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں میں اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کرتا ہوں اور میرے پاس یہ کریلے کے پودے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں پھول نہیں آرہا تو اس کو اس طرح ہم ڈال دیں گے اور جو اگر تھوڑے سی اس میں چھلکے بچے ہیں وہ بھی جو اینر ڈی کمپوسٹ ہوتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے پودوں کو بہترین خاد بھی ملتی رہے گی اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس کریلا بن رہا ہے لیکن اس کا سائز جیسے جیسے اس کو اچھی ہم خاد اور فرٹیلائزر دیں گے اور تھنڈی خاد دیں گے اسی طرح انشاءاللہ یہ مزید اچھے ہمارے پاس بھر کے فروڈ آئے گا تو اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کریلا بن رہا ہے یہ بلکل چھوٹا سا کریلا ابھی جو ہمارا سٹارٹ ہو گیا تو اتنے چھوٹے چھوٹے جب کریلے ہمارے بنتے ہیں تو پھر اس کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا جب ہم اس طرح کی چیزیں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں تربوز جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ہر بندہ اس موسم میں کھاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے فری آف کاسٹ ہوتی ہیں یہ صرف آپ پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چھوٹا سا ہے بھی لیکن یہ پیلا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خوراک پوری نہیں ملے تو یہ ہمارے قدو بھی جو ہے وہ بن رہے ہیں لیکن پورے بن نہیں پا رہے اور بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو ناظرین اگرام یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی اور یہ آپ اس طرح آپ اپنے پودوں پہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے پودے پھل بھی زیادہ اٹھائیں گے اور پھول بھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کا اور ہمارا محبتوں پر اصفر جاریوں سے رہے گا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو